اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش و کرم آباد رکھے اور تندرستی صحت والے زندگی عطا کرے آمین جی تو آج ہم مربع آئے ہیں گھو میں آئے ہوئے ہیں تو ہم کھیتوں میں آئے ہیں چونکہ اب فروری کا تقریبا میڈ سٹارٹ ہونے والا ہے تو آج کل ساگ جو اب بلکل ختم ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرسوں ساری سرسوں نے پھول نکال لیا یعنی یلو پھول نکل گئے نا تو اس کا مربع ہے کہ سرسوں جو ہے وہ پکنے کے لیے تیار ہو رہی ہے اور ساگ ختم ہو جاتا ہے لیکن نا آخری مرتبہ کا ساگ بیچ بیچ میں اس سے نا ڈھونڈ ڈھونڈ کے تو ہم توڑنے کے لیے آئے ہیں ہم نے کہا کہ چلو جی ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالی لیتے ہیں ویسے تو پتہ آپ کو ڈھونڈنے سے کیا چیز نہیں ملتا انسان کوشش کرے تو سارا کچھ مل جاتا ہے تو اسی طرح ہم بھی آج ہی اس میں سے ساگ توڑیں گے ہی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں آگے چل کے تو اس کے لیے پھر ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اور ساتھ بیل لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اور جنہوں نے آلریڈ کیا ہوا ہے ہمارا چینل سبسکراب ان کا بہت بہت شکریہ تو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی ہے بہت ہی مزے کی ہے پوری ویڈیو کو آج کیجئے گا اور بلکل بھی سکپ لا کیجئے اور گاؤں کی زندگی دیکھیں پرسکون لائف ہوتی ہے یہ دیکھیں میرا جیٹ پیٹھے ہیں وہ چارہ کارٹنے ہیں جانوروں کے لیے مشکل تو ہوتا ہے محنت طلب تو کام ہوتا ہے لیکن گاؤں کی زندگی بہت ہی پرسکون ہوتی ہے جیسا کہ شہروں میں ہوتی ہے نا بس گہمہ گہمی بس چھوٹی نہیں ہر وقت بیزی رہنا ہر وقت کام کرنا گاؤں میں بلکل بھی چکے ایسے نہیں ہوتا گاؤں میں لائف جو ہوتی ہے وہ بلکل سیمپل ہوتی ہے اور یہاں کام تھوڑا ہوتا ہے لیکن تھوڑے کام میں بھی مطلب ان کی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے تو ویسے بھی گاؤں میں سادہ اوزائیں ہوتی ہیں چونکہ گھر میں جو بنایا وہ کھا لیا تو اس طرح نہیں ہوتا کہ بچے جیسے آپ شہروں میں بچے زید کرتے ہیں ہم نے تو برگر کھانا ہے ہمیں باز پیزا کھانا ہے ہم لوگوں نے شوارما کھانا ہے ہمیں شوارما لادیں یا پھر ہمیں فوڈ سے برمگوا دیں تو چونکہ اس لئے تو گاؤں میں سیمپل لائف ہوتی ہے اور گھروں میں جو پکتا ہے جو مائے بس ایک سالن بنا لیتی ہیں بچوں نے وہی کھانا ہوتا ہے تو شہروں میں یقین کریں میرے بچے اتنے تنگ کرتے ہیں ادھر آکے کہ ہم نے یہ سالن نہیں کھانا ہمیں یہ بنا دیں ہمیں وہ بنا دیں تو سارا دن بس کچن میں ہی گزر جاتا ہے اور گاؤں جا کے بچے بھی بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں وہاں بھی یہاں بلکل بھی نخرے نہیں کرتے جو بنتا ہے آرام سے کھا لیتے ہیں تو اس لئے بس بھاگتے توڑتے ہیں بہت زیادہ تو حضم ہو جاتا ہے اور پھر بھوک بھی بہت زوروں کی لگتی ہے تو پھر آرام سے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں تو ادھر آکے میں کہتی ہوں آپ لوگوں کے جب آپ گاؤں جاتے ہیں تو انکلوں کے نخرے ختم ہو جاتے ہیں اب یہ کہن کریں یہاں جو بھی ملتا ہے آرام سے کھا لیتے ہیں بلکل بھی نخرے نہیں کرتے ہیں اور یہاں دیکھیں میری ساس اور میری بیٹی بیٹھ کے ساگ کے پتے توڑ رہی ہیں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم ساگ کے گندلوں کے پتے اسی ٹرم توڑ لیتے ہیں یہاں میں آپ کو زون کر کے دکھا رہی ہوں یہاں میری جیٹ کی بیٹی اور میرا بیٹا وہ ساگ توڑ رہے ہیں گندلے توڑ رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سرسوں تو ساری پکی ہوئی ہے اس کے یلو پھول نکل آئی ہیں تو آگ کل ساگ جو ہے وہ بالکل ہی اینڈ ہے مطلب کہیں کہیں سے ملتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں کچھ پھول کام ہے تو یہاں پہ تھوڑی تھوڑی کچھی سرسوں ہیں یہ دیکھیں پھول کام ہے تو اس لیے وہ بچارے دور دور سے دونڈ دونڈ کے تو وہ توڑ رہے ہیں توڑ کے ہم ایک جگہ پہ پھر بیٹھ کے سارے پتے یہی پہ الگ کر لیں گے چونکہ بھائی چارہ کٹ رہے ہیں جانوروں کے لیے تو اس لیے اور بچے پھر کھیل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے تو سارا کام بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہیں امرود ابھی ہے تو کچھے کچھے لیکن بچے توڑ کے لائے ہیں دوسری سائٹ پہ جو ہمارے کھیت ہے وہاں پہ امرود کے درخت لگے ہوئے ہیں تو بچے توڑ کے وہ لے کے آئے تھے کھانے کے لیے میں نے پکڑ کے رکھتی ہے میں نے کہا بھی کچھے ہیں اور یہاں بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری پوری فیملی بیٹھی ہے جدر بھی ہم لوگ ساگ بنائیں نا بس پوری فیملی ماشاءاللہ سے پورا ٹبر بیٹھ کے تو ساگ کو دوڑنے لگ جاتا ہے یعنی اس کو مکمل کرنے لگ جاتا ہے تو ساگ تو بنتا ہی ایسے ہے کہ جتنے ہی زیادہ مطلب ہاتھ ہوں تو اتنا ہی جلدی کام ہو جاتا ہے اور یہاں دیکھیں میرے جیڑ نے چارہ کٹ لیا تو آپ یہ باندھ رہے ہیں تو آپ کو بڑی ایک اچھی چیز دکھاتی ہوں یعنی ہمارے دھیاتوں نے بھی اب ترقی کر لیا ہے پہلے تو بھی بیل گاڑی ہوتی تھی یا گدہ گاڑی ہوتی تھی نا اور اب ہے بائک گاڑی تو جی اب تو بیل گاڑی پہ بیٹھنا نہیں گھارا کرتے اب دھیاتوں نے ترقی کر لیا ہے تو اب بائک اور گاڑی ہوتی ہے پیچھے یعنی ریڑی ہوتی ہے گدہ گاڑی کے بجائے بائک گاڑی آگئی ہے تو یہ ایک جدید ترقی کہہ لیں یا ایک جدید یا سائنس کی ترقی کہہ لے سکتے ہیں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی اپنی ہاتھوں میں گدہ گاڑی کی بیجار سے بائیک گاڑی آگئی ہے تو اس پہ سارا چارہ راکھے تو اب بچے بھی اسی پہ بیٹھ کے پھر جائیں گے بچے بہت ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے ریڈی کے اوپر بیٹھنا ہے پھر ہمیں بہت ڈالتے ہیں چونکہ بائیک ہوتی ہے بائیک تو پھر تیزی چلتی ہے بیل کی طرح تو نہیں نا سلو سلو چلتی لیکن بچے بہت زیادہ پھر بھی ایکسائیٹڈ ہیں کہ ہم نے تو بس ریڈی پہ بیٹھنا ہے تو اس لیے نا یہاں میں آپ کو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہم نے سبزی بیجی ہوئی تھی یہ میتھی میتھی دھنیا یہ دھنیا ہے اور پالک اور یہ لیسن ہے ہم لوگوں نے بیجھا ہوا پورے سال کا پھر لیسن بیجھتے ہیں جب ہم پورے سال کا ماشاء اللہ سے ہو جاتا ہے ہم سارا سال گھر کا دیسی لیسن ہی کھاتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے دیسی بیسے بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے دیسی لیسن ہی انسان کو کھانا چاہیے تو ہم لوگ لیسن تو پورا سال اپنا گھر کا ہی کھاتی ہیں اور یہاں بس ہماری بیل گاڑی سوری بیل گاڑی تو نہیں بائیک گاڑی ہماری تیار ہو رہی ہے ریڈی ہو رہی ہے اور بچے اتنے خوش ہیں اس کے گرد گھوم رہے ہیں کہ ہم نے تو بس اسی پر بیٹھ کے جانا ہے تو بس بچوں کو آپ بٹھائیں گے اس کے اوپر تو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور یہ دیکھیں ہماری جدید جو گاڑی ہے نا بائیک گاڑی بائی اس کو اچھی طرح سے ریڈی کر رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر نا بچوں نے پھر بیٹھنا ہے اور یہاں دیکھیں بچے بہت پر جوش ہیں میں اپنی بیٹی کو اتا رہی ہوں اب نہ آ جاؤ تو یہ دیکھیں کتنے خوش ہو رہے ہیں ہیپی ہو رہے ہیں وہ کہتی نہیں میں نے اپی کو پکڑا ہوا ہے تو بس ہم لوگ ایسے خوش ہو رہے ہیں مطلب ٹھیک ہے ایزی ایسے جا رہے ہیں تو ہم لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں بائیک پہ ہم لوگ تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا چونکہ میں نے اپنی بیٹی کو کبھی بھی ایسے اکیلی کو نہیں جانے دیا خاص طور پر ریڑی پر تو اب چارہ بھی ہے مجھے پھر بہت ڈر لگ رہا ہے میں اللہ سے دعائیں کرتی ہوں کہ پیچھے پیچھے آ رہی ہوں تو گاؤں کی جو لائف ہوتی ہے وہ بہت پرسکون ہوتی ہے ایسے جب بھی میں مربع جاتی ہوں تو وہاں جا کے میں بلکل پرسکون ہو کے گھرنی کو دیکھتی ہوں اور پھر ساتھ میں اللہ تعالی سے باتیں کرتی ہوں اپنے جتنی بھی ٹینشنیں ہوتی ہیں جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں اپنے بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ میں اللہ سے ہی شیئر کرتی ہوں اور اللہ سے ہی دعا ہونگتی ہوں اپنے لیے اور آپ سب اپنی فیملی یوٹیوب فیملی کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے بڑھوں کے لیے بچوں کے لیے میں سب سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے آج کا دور میں ویسے بھی یہ وبا چال رہی ہے کرونا کی تو اس دور میں انسان کو تھوڑا سا بھی بخار ہو یا نزلہ خانسی بھی ہو جائے نا تو ایک ٹینشن سی بندے کو آ جاتی ہے تو اس ٹینشن میں بندہ آکے نا اور زیادہ خود کو بیمار بیمار فیل کرنے لگ جاتا ہے تو ایسے میں نا اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنا چاہیے چونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا سنتے ہیں اور آج کے دور میں ہر انسان ہی ٹینشن کا شکار ہے چونکہ مشکلات ہیں پھر بس بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں اور انسان کو ہی سامنا کرنا پڑتا ہے پریشانیوں سے لیکن اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے بس اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے تو آج کی ویڈیو ہم یہی پہ اینڈ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس اچھے بھی لوگ میں تب تک کے لئے لاف